موسیقی میرے سامنا یہاں سے قریب سو میٹر فاصلے پر ایک آدمی کو کٹا جا رہا تھا میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے آمان سونے تو گولئے کے پھارے کی ادھر ہو رہی ہے ادھر گولئے کی پھارے ہو رہی ہے وہاں مارتی ہے ادھر مارتی ہے یہ دہشت قل میں رہلی ہے بچانے والا تو اللہ ہے لیکن میری جو جان بچائی تھی ڈوکٹر ارویند کمار ملک جات ہے جی اس نے میری جان بچائی تھی رہنا چوکس رہنا ہے باہر کے یاد میں سو ڈیڑھ سو یاد میں جنگلوں میں اتر رہے ہیں وہ کبھی بھی حملہ بول سکتے ہیں مزفر نگر میں دوہزار تیرہ میں ہوئے ہندو مسلم دنگو کو آٹھ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اس فساد کے نشانات آج بھی اس کے پیڑتوں کو ڈر آتے ہیں کچھ پرانی کڑوی یادیں اور کچھ نیتاؤں کے زہریلے بیان ان دنگو کی یادوں کو آج بھی تازہ کراتے رہتے ہیں یوپی میں چناؤ چل رہے ہیں اور بی جے پی نیتاؤں کو امید ہے کہ شاید آٹھ سال پرانے ہی زخم کو قریدنے سے پارٹی کو چناؤں میں کچھ فائدہ ہو جائے گا دوہزار سترہ کے پہلے کیا ستی تھی مزفر نگر میں بیٹی کی اس رقصہ کس قدر خطرے میں تھی یہ تو مزفر نگر کے دنگو نے دیس اور دنیا کے سامنے بتایا تھا جب سچن اور گورور جیسے نوجوان یوگی آدھتنات جن دو لڑکوں کا ذکر اپنے بھاشنوں میں کرتے پھر رہے ہیں ہم بھی اپنی اس ریپورٹ کی یعنی مزفر نگر دنگو کی داستان اسی گاؤں سے بتانا شروع کریں گے جہاں سے یہ چنگاری پورے زلے میں پھیل گئی ساڑھے آٹھ سال پہلے مزفر نگر میں ایک دنگا ہوا ہندو مسلم دنگا تھا اور ان ساڑھے آٹھ سالوں میں اس پر لگاتار راج نیتی ہوئی بیان بازیاں ہوئی اور اب چونکہ چناؤں ہیں تو یہ سلسلہ اور زیادہ ہو رہا ہے لگاتار مزفر نگر دنگے کو لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتہ کافی مخار ہیں چاہے یوگی عادت تناتھ ہوں جو گرمی نکالنے کی بات کرتے ہیں اور چاہے گریہ منتری دیش کے امیت شاہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر اکھلیش یادو کی سرکار آ گئی تو آپ مزفر نگر دنگے کو یاد کیجئے یعنی وہ ایک بار چیتاؤنی سی دیتے ہیں کہ مزفر نگر دنگا دوبارہ ہو جائے گا تو مزفر نگر دنگے کو لے کر بہت زیادہ بیان بازی اس وقت دیکھنے کو ان چناؤں میں مل رہی ہے آخر مزفر نگر دنگے کی شروعات کہاں سے ہو مزفر نگر دنگا کیسے شروع ہوا آج اپنے اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی پڑتال کریں گے اور پڑتال کرتے کرتے ہمیں اس دنگے کی ابتداء پر پہنچ گئے یعنی شروعات میں پہنچ گئے جہاں سے اس دنگے کی شروعات ہوئی تھی میرے پیچھے جو آپ یہ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ پورا گاؤں کوال گاؤں ہیں اور یہی سے دنگوں کی چنگاری ایسی پھیلی کہ پورے مزفر نگر کو اس نے اپنی آغوش میں لے لیا یہاں مجھے کچھ لوگ ملے میں اندر گاؤں میں بھی جاؤں گا اور وہاں پر بھی سیدھے لوگوں سے بات کروں گا یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں نے ان میں سے کسی کا نام نہیں پوچھا مجھے نہیں معلوم کہ اتنے لوگوں میں کتنے لوگ ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں یہ امانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آخر شروعات کیسے ہوئی اور وہ چنگاری کیسے لگی جس نے پورے ماحول کو بدل دیا پورے بھائیچارے کی دھجیاں اڑا دی نہ صرف مزفر نگر میں بلکہ یوں کہیں کہ پورے اتر پردیش میں ایک کھائی پیدا ہو گئی ہندو اور مسلمان کے بیچ جس کے بعد کچھ راجنیتک دلو کو موقع ملا اس پر راجنیتی کرنے کا تو آپ بتائیے آپ کیا ہوا تھا سانوائے لڑکا تھا اس سے لڑکوں کی کوئی لڑائی ہوئی سکول کے ٹائم میں سارے تھے پڑھ گئے تو اس کے اوپر کہا سنی ہوئی کہہ کے چلے گئے یہ کھڑ رہی ہے مارے گئے اور آگے اس کے چھوڑا دیتے ہیں لڑکوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی اس بارے میں کچھ جانکاری ہے کیا وجہ تھی اس وقت کیونکہ میں اسی بات کی پڑھتا کر رہا ہوں کیونکہ ہر ویقتی اپنی اپنی کہانی کہتا ہے اپنی اپنی سٹوری کہتا ہے وجہ کا تو نہیں پتا ہوگا موٹر موٹر سائیگل میں سائیڈ لگ گئی کوئی بات ہو گئی اور گہرائی کا تو نہیں پتا ہوگا دو لڑکے تھے یہاں پہ ایک ملک پورا گاؤں پڑھتا ہے جنگل میں لگ بگ تین کلومیٹر اور ایک لڑکا تھا ہمارا کبال چوپلے پہ سے کوریسیوں کا سائیکل اور موٹر سائیکل کی کہیں سائیڈ وائیڈ لگی باجار میں اور وہ لڑکے جو ملک پوریسے تھے وہ اسے دھمکی دے کے چلے گئے کہنے لگے تو یہاں ہی کھڑ رہی ہے اگر تیری ماں نے دودھ پھلایا وہ کچھ پک کی بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے اس کے بعد آئے اور آتے کے ساتھ اس کے پیٹ میں چھوڑا گھونک دیا اس کے بعد پبلک نے ان میں سے سانواز گئے سانواز گئے وہ آئے تھے چھے لڑکے چار بھاگ گئے دو یہاں موقع پہ پبلک نے مار دی گئے مین چیز تو تھی لڑائی جھگڑے کی اس کے بعد الکسن سیر پہ تھے اور بی جے پی والوں نے اپنی خوب روٹی سیکھ کی جو نے سیکھنی چاہیے تھی اور بی جے پی راجی جب سے آیا شانتی ہے اب کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے اب کسی طرح کا کوئی ماملہ ایسا نہیں ہے ہم اندو مسلمان سبھی ساتھ بیٹھ کے کھیل بھی رہے کام بھی کر رہے کھا بھی رہے سب ایک جگہ ہیں کوئی ماملہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ جو بیچ میں آیا کہ سب کسی لڑکے نے لڑکی چھیڑ دی تھی اس کے بعد یہ پھر دونوں وارداتے ہوئیں یہ تو کیس بنانے والا مسئلہ تھا کہ کسی طریقے سے اپنی جان کیسے بچائی جا بس اور کوئی میٹر لڑکی چھیڑنے کا یا لڑکی بھگانے کا نہیں تھا یہاں تو بھاجپا والوں نے پھیلا جی جو یہاں کے لیڈر تھے بڑے سنجیو بالیان یہ منتری بنے جو یہ اسی سے تو بنے انہوں نے پھیلا دیا پورے اندوستان میں چلیے تو لوگوں کا کہنا جو ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا اب اندر گاؤں چلیں گے ہم گاؤں کا جو مین چوک ہے جہاں سے یہ پوری گھٹنا شروع ہوئی اس گھٹنا اسطحل پر بھی میں آپ کو لے کر چلوں گا اور وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہاں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب کیسا ماحول ہے اور کیا وجہ تھی کیا واقعی صرف راجنیتی اس کے پیچھے تھی یا کوئی اور وجہ تھی تو اب ہم قوال گاؤں کے اندر آ گئے ہیں اور یہی قوال گاؤں جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا اور اسی قوال گاؤں کے وہ دو لڑکے سچن اور گورو جس کا بار بار اپنی ریلیوں میں اپنے جلسوں میں آج کل ذکر کر رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدھر تینات وہ گھٹنا اسی گاؤں کی ہے جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پر بھی مجھے بہت سارے لوگ ملے ان میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سب سے میری بات ہوئی سب کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے رہتے آئے تھے ہندو مسلمان ایک سوہارد کے ساتھ آج بھی وہی سوہارد بنا ہوا ہے وہ ایک گھٹنا ہوئی تھی جس سے پورا گاؤں بدنام ہوا اور یہ چنگاری پورے پورے ڈسٹک میں پھیل گئی پورے زلے میں پھیلی اور اس کے بعد ایک راجنیتی بھی ہوئی اس پر خوب اور پورے پردیش میں اس کو بھنایا گیا کیا نام آپ کا میرا نام ڈاکٹر منوج ڈاکٹر منوج صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ گھٹنا جو ہوئی تھی جس کے بعد یہ چنگاری پورے ڈسٹک میں پورے مزفر نگر میں پھر پنچائتیں مہا پنچائتیں خوب راجنیتی بھی ہوئی ابھی بھی اس کا ذکر ہے ابھی بھی تڑکہ لگ رہا ہے اس پر سیاست کا کیا کہیں گے اس گھٹنا پر دیکھو ایسا ہے وہ ایک ایکسیڈینٹل کیس تھا جی وہ کسی پلاننگ سے یا کوئی سوچی سمجھی ساجی تو تھی نہیں اس میں جو ہے وہ ایک ایکسیڈینٹل کی طرح سے جیسے ایک ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ معاملہ تھا اور ہم ہمارا گاؤں اس طرح کا ہے پہلے سے ہی اور آج بھی دیکھوئے چچا کللو کھڑے ہمارے پورے سی ہیں ہم سینی ہیں ہم ابھی بھی ایسی رہتے ہیں جیسا پہلے رہا کرتے ہیں مل جلک ہے وہی پیار ہے اور ای بات یہ جی چناؤں میں جی چناؤں کی ہم بات نہیں کر رہے ابھی چناؤں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم تو سوہارد کی اس میل ملاب کی بات کر رہے ہیں سوہارد وہ ہمارا جنکتو ہے جو پہلے سے تھا وہی آج ہے کوئی سے اگر کسی دوسرے انگل سے دیکھ رہے وہ ان کی سوچے گی اس وقت کیا ہوا ایسا کہ پورے پورے ڈسٹرک میں پورے زلے میں پھیل گیا پنچائتیں شروع ہو گئیں مہا پنچائتیں ہوئیں اور پورے پردیش میں ایک زہر گھل گیا تھا اس وقت ماحول میں وہ معاملہ اس طرح کا تھا ایک وہ تو دیکھو ہم نہیں کہہ سکتے ایک مان لے بھائی یہ تو چنگاری تھی ایک پھیلتی چلی گئی میں نے کسی کو بتا دیا اس نے اسے کہہ دیا اس نے اسے کہہ دیا وہ نیا ایک موڈ الگ لے گیا تھا وقت کی یہ ہے کہ گاؤں میں ہمارے جو ہیں سب ہی ہم ہندو مسلم سب ایک ہو کر رہتے ہیں یہ ایک اچھی اچھا پہلو جو ہے اس پوری گھٹنا کے بعد بھی کڑواہٹ پیدا ہوئی کڑواہٹ کڑواہٹیں پورے پردیش میں پھیلیں لیکن اس گاؤں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس گاؤں میں شانتی بنی رہی اس گاؤں میں کسی طرح کا جو سوہار تھا ہندو مسلمانوں کا وہ نہیں بگڑا آپ کا کیا نام ہے محمد بلدار آپ کو یاد ہے وہ گھٹنا جی یاد ہے کس طرح سے یاد ہے آپ یہ یاد ہے یہ کچھ راج نہیں تھی جو لوگ تھے یہ سماج وادی کے انہوں نے چنگاریاں اٹھائی تھی ورنہ صحیح اللہ تھا کوئی بھی بات نہیں تھی اگر یہ چاہتے تو دب سکتا ماملہ پیار محبت رہ سکتی لیکن سماج وادی کے کچھ نیتا جو آج بھی اس ببولے پر پھیلے ہوئے ہیں کہ چنگاری کے چکر میں رہتے ہیں چو بیس گھنٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں جو پیار محبت ہم میں ہے یہ جو کا تو رہ اچھا اس وقت بھی بڑے زہر بھرے بیان آئے تھے سماج وادی کی دین تھی سماج وادی کی دین تھی سب سر اچھا جی آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے پردیب کمار جٹو پردیبی آپ بتائیے گا کیسے وہ گھٹنا ہوئی تھی کیا ہوا تھا اور جس سے پورے ایک زہر گھل گیا تھا لوگوں کے مند میں اور بڑی کڑواہٹیں پیدا ہو گئی ایسا ہے یہ گاؤں کوال ہے رمین راستہ یہ ہی ہے ہماری دکان سے یہ سامنے میری دکان ہے ایک یہاں سے کوال کا معذرہ پڑتا ہے تین کلومیٹر یہاں سے ملک پورا کچھ دن کچھ حالات ایسے بن گئے کہ وہ گھٹنا وہاں گھٹی گئی ہم تو ماں تھے نہیں ہم تو یہاں دکان پہ تھے لیکن کچھ جو وہ گھٹنا گھٹی گئی اسی دو چار منٹ کے اندر اندر وہ کیس ہو گئے دو تین لڑکے مر گئے چلی یہ وہ تو ہوئی اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد جس طرح سے کڑواہٹیں ہوئیں اس کے بعد کڑواہٹ تو پیدا وہاں سے ہوئی کہ جو انہوں نے اپنے ملجم پکڑ لیے ان کو جو چھڑوایا گیا آجم کے دوارہ آجم خان نے جو ہے فون کرا ان کو رات و رات چھڑوا دیا گیا منجل سینی ماں پنچائز سواپسی لوٹتے تھے لوگوں کو جولی پڑتا ہے نہر پہ گاؤں جولی نودرا گاؤں وہاں ان پہ جو لوگ گپ چھپ چھپ کر کے بیٹھے تھے ان کے جاتے دور ٹرولیوں پہ جو ہے گولیے برسائی گئی اور ٹریکٹر بھی ان کے نہر مڈال دی گئے تھے اور بہت آدمی مرے تھے وہاں بھی یہاں پر آپ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے ہیں ہندو بھی مسلمان بھی اب کسی طرح کی کوئی بات تو نہیں ہے کسی کوئی کڑوارٹ نہیں یہاں اگر ہندو کے شادی ہے تو مسلمان کی پچاس آج میں دعوتیں ہوتی ہیں مسلمان کا شادی ہے تو بینہ ہندو کے شادی نہیں کرتا تو آپ اس میں اتنا سنگٹھن اتنا پیار محبت ہے کہ سب مل جلکے وہ اس کا سہیوک کرتے ہیں وہ اس کا سہیوک کرتے ہیں یا اس کی مثال ہے کہ ہمارے یہاں جو گرام پنچائت پردھان جو ہے اسلام قریشی ہے پہلے یہاں ہندو بنتا تھا لیکن اسی مثال کو قائم کرنے کے لیے ہندووں نے ووٹ برچڑ کر کے اسلام کو دیا اور پردھان منا دوسری بار بھی لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی یوگی آتتنا ہم دو لڑکوں کا ذکر کر رہے ہیں اپنے بھاشنوں میں کیا وجہ ہے میں تو جوش دلارہی ہے جوش دلارہی ہے تو کوال کے اس چوک میں ہم آگئے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے جن دو لڑکوں کا ذکر یوگی آتتنا بار بار اپنی سپیچز میں کر رہے ہیں بھاشنوں میں کر رہے ہیں وہ اسی چوک میں بھیڑ نے ان کو پکڑا تھا ان کے ساتھ جو بھی گھٹنائے ہوئی تھی اور اس کے بعد یہیں سے پورا بوال شروع ہوا اور پورے مظفر نگر میں پھیلا یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ آخر کیا ہوا تھا ان گھٹنائوں کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کا یہاں میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں سر یہ بتائے گا ہم یہاں ہیں ہم دلی سے آئے ہیں کوال گاؤں میں نے دیکھا راستے میں تو میں نے سوچا کہ یہاں پر میں جاؤں اور ان گھٹنائوں کے بارے میں بات کروں جو آج سے آٹھ ساڑے آٹھ سال پہلے ہوئی تھی کیا ہوا تھا وہ اصل میں سائیکل اور بائک ٹھکرانے کو پر یہاں پہ جگڑا ہوا تھا اور اس میں رائے نیتک پارٹیوں نے اپنا لکسن کا دور تھا تو انہوں نے اس کو ایک مددہ بنا دیا لڑکی کا میٹر جوڑ دیا اس طرح کا سب یہ معاملہ بنا باقی اس طرح کچھ تھانی آسی اس کے بعد سے سب کچھ نورمل ہے سب بھائی چارے سب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ یہاں آپ کسی طرح کا کوئی ہندو مسلم ٹینشن یا کسی طرح لیکن اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پورے پورے ڈسٹک میں پورے زلے میں ایک زہر سا گھل گیا بلکہ میں کہوں گا پورے پردیش میں ایک ساجیست پولٹیکل تھا سب معاملہ اور کچھ نہیں تھا اس کے لئے اب سب بھائی چارے سے رہتے ہیں کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے سب آنا جانا سب ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس وقت میڈیا بھی بہت ہائی پر تھا میڈیا نے بھی بڑھاوا دیا اس چیز کو تھوڑا سا گلت طریقے سے پیس کرا گیا اس کو اس طرح کچھ تھائی نہیں آتا الگ طریقے سے سب پیس کرا آپ کو کیا یاد مجھے جو بھائیے بتا رہے ہیں یہ بات سچ ہے بلکل حق بات ہے یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہندو مسلم سب شروع سے بھائی چارہ بہت بنا ہوا ہے اور آج تک ایسا کوئی معاملات ایسا ہوا نہیں تھا اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی چارہ آج بنا ہوا ہے وہ ہو چکا ہے ایک 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 ایکسیڈنٹ تھا ہو چکا ہے لیکن اور کچھ نہیں ہوتا خالی ایک راجنیتک معاملات تھا اس ٹیم چناؤں ہونے تھا 2014 کا چناؤں تھا اس پر کیا تھا کہ بی جے پی کی زمین تو بلکل نہیں تھی یہاں پر لیکن کیا ایک ماہ پنچت کا یہاں پر اعلان ہوا اعلان ہوتا کسان یونین کی طرف سے اس کے بعد میں کسان یونین اسٹیج سے چلی گئی اور وہ بی جے پی کے ہاتھ میں آگے اسٹیج سے انہوں نے سارا کام شروع کیا ہے جو لوگوں برگلان نہ ہے لوگوں کو بتایا گیا وہ سب غلط تھا صحیح معنیوں میں تو لڑکی والا کوئی میٹر یہاں پر تھا ہی نہیں دو لڑکوں کا ذکر کرنا ہے یوگی عادت تنات اپنے بھاشنوں میں آج کل اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی چوراہے پر شاید وہ واردات ہوئی تھی وہ لوگ آئے بہار سے سات لوگ آئے تھے انہوں نے آکے اس کو گھر میں سے نکال کے اس لڑکے کو سہنمات جوتا یہاں پر ہمارے گاؤں کا تھا اس کو یہاں پر مار دیا یہاں ہندو مسلمان انہوں نے سب ہی نے مل کے کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پر پہلے بھی کرکے دے اس طرح ایک کام ان کو سب نے مل کے مار دیا تھا یہاں پر پبلک نے مار دیا اس میں کوئی ایک سمودہ ہی نہیں تھا کوئی بھی سب ہی سب ہندو مسلمان سب ہی تھے اس میں تو اس طرح ہو گیا وہ ایک حادثہ تھا بس ایکسرینڈ تھا اور کچھ نہیں اس کے لئے اس کو بڑھاوہ دیا دیا بس کچھ میڈیا نے کچھ نہیں ہے تعلقوں نے اپنی رائے نیدی جمکانے کے لئے سب یہ کر رہا ہے یہاں گاؤں میں جیسا محل سانتی کا پہلے تھا سانتی کا ہی اب ہے یہاں کوئی ایسا بدلاؤ نہیں ہے کہ یہاں ہندو مسلم یا کوئی کسی طرح کی بات نہیں ہمارا جاہتر اٹھنا بیٹھنا ہندو سے ہی تعلق ہے ہمارا ہن میں ہی کام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ یہ طرح کوئی پریسانی نہیں ہے سب بہترین محل چل رہا ہے کوئی نہیں ہے یہاں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جہاں جیسا کہ ہندو مسلم کا جھگڑا ہوا تھا ایک پرجاپتی کے لڑکے نے فانس دکھا لیتی ٹوٹل مسلمان جا کے سب پوسماسٹم پہ نہیں جانے دیا اس کو روک دیا اگر یہ مسلم لوگ نہ آتے تو وہ پوسماسٹم پہ ہنڈرڈ پرسنٹ جاتا تو بتاؤ گر ان کے دلوں میں ہندو مسلم والی بات ہوتی تو یہ سب پوسماسٹم پہ تکی روکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کوال گاؤں آج کل بڑی سرکیوں میں ہیں دیکھو سرکیوں میں تو اس لیے ہے جہاں جانتا جو ہے اب یہ الکسن کا ٹائم آ رہا ہے بڑا چڑھا کے بتائیں گے سب کچھ آپ ایک مہینہ رکو دو مہینہ رکو آپ کو گاؤں کا محل کا بھی پتہ چلے گا کہ کسی طرح کوئی بات ہی نہیں ہے ہر آدمی جتنی بھی فورس یہاں آگے ہوتی ہے کہ لہے سنتے تو کچھ اور ہے دکھائی کچھ اور دیتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکل سانتی کا مولے کوئی دکت نہیں کسی کو بھی آپ کا کیا نام ہے محمد لیاکر کیا ماحول ہے بہت بڑھیا یہاں تو ہندو یعنی ہمارے ہاں اگر جلسہ استمہ ہوتا ہے تو ہندو لوگ دان کرتے ہیں ہم ان کا راملیلا وغیرہ وغیرہ تو ہم آجا کے دان کرتے ہیں سب کو معلوم ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے نہیں یہ تو نیتا لوگوں کو بڑھاوا ہے کہ کسی طرح اوٹ کٹے یا ہمیں پا جاوے بس یہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ سچائی ہے اور اب شاید میرے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فسانہ کتنا ہے اور حقیقت کیا ہے جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اس گاؤں کو اس گاؤں کے نام کو ان دو لڑکوں کے نام کو ایک بار پھر سیاست کا تڑکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بھنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہاں میں آیا یہاں پر ہندو مسلمان میں جو سوہارد میں نے دیکھا بہت کم جگہ ایسا دیکھنے کو ملا یہاں خود آپ نے بیان سنا انہی کی زبانی میں ہندو علاقوں میں بھی گیا یہ مسلم علاقہ ہے یہاں پر بھی میں آیا ہوں تو آپ نے جو کچھ سنا ہے وہی حقیقت ہے قوال گاؤں میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد ہمیں موسیقی 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 بھائی تمہارے مکان میں توڑ فڑ مانٹر اسے کو بنواکے ہم دیں گے یہ جاع ہمارے گاؤں میں apert Ô کہ گاؤںں وoter انہوں نے مطلب پر تاجتہ کرنے ایک کچف لیکن ہمارے اندر کیا ہوگیا تھا خوب ایک خوب ہوگیا تھا ہم نے منع کر دیا بھائی ہم اب اس گوہمنٹ نہیں جائیں گے نہ ہمارے سو اس گوہمنٹ را جائے گے کیونکہ جب ہمارے مکان ہی جلاتی ہے سامان سارا کا سارا مطلب جو ہے بس مکان رہنے کے لیے تھے زمین بھوڑنے کی طرح اور رات کو آتے تھے جارہ بارہ بجے ہم سب یہاں جیوں جتنے بھی کمپوں میں اس کمپوں کے آلت بتا رہا ہوں کمپوں میں تھے سب ہی خٹا ہو جاتے ہیں اس شیور میں یہ اکیلا پریوار نہیں ہے بلکہ ایسے لگ بک تین سو پریوار ابھی بھی یہاں ہیں جو اپنے گاؤں واپس نہیں جانا چاہتے تو بہت سارے لوگ ہمارا ہی کیمرہ دیکھ کر ہمیں دیکھ کر یہاں پر اکھٹا ہو گئے ہیں انہی راہت شویروں میں کچھ محلائیں بھی ہیں کیا نام ہے آپ کا جاسمین جی جاسمین جاسمین تو کس گاؤں کی ہیں آپ پھگانے کی پھگانے کی کن حالات میں نکلی تھی دنگ پڑیت میں کیا ہوا تھا جگڑا ہوا تھا مار کٹ آئی تھی تو پر بچوں کو لے کے پریوار کے ساتھ سب لوگ یہاں آگئے ہیں نہیں کچھ بھڑھانے پڑے کچھ کہیں پڑے کئی کئی کوئی کئی کئی ہے میں تو یہاں پہ کلی ہوں پریوار کتا ہے الگ ہوئی اچھا تو کچھ یاد ہے اس وقت کا ہاں جی بھی یاد تو ہے کیا ہوا تھا بیت تھیجن تو کپڑا تھا گاؤ پہننا کھانے کو تھا جو لایا تھا تو نہ ایدکار لیا تھا اپنے یہاں گی رہے تھے لیا کپڑا لڈتا روٹی ٹکڑا سب اس نے کیا تھا مارے لیے تو تو اب گاؤں واپس کوں نہیں جاتا جانا چاہتے ہیں اب ہم نہیں جاتے وہاں وہاں پر گھر ہے بی بی نہیں گھر تو ہوں گے بھر جو بھی ہونا تھا وہاں گھر تو جھٹوں کے اس میں آرے بھائی جگڑا بن گا تھا جی وہاں ایک دم تھی اچھا بھائی جگڑا بننے کے بعد پھر کوئی کہیں کوئی کہیں پھر مسیبتیں پسے ہوئے تھے پھر وہاں سے اپنے اید کو پتا چلا پھر اس نے لیا کہ ہمیں یہاں رکھے پھر یہ مکان مکان بنائے جمعین مانگین دی سب کچھ دیا جا تو جب سے تو ہم یہاں ہی ہے جی فلال تو کورا آل خراب تھا جب ہم سا گاؤں تھا جگاؤں تو جی ہمارا بڑو دھا تھا آجو اب ہاں گھر اب بھی ہے ہاں جی گھر ہے اب وہاں کون بے رہا ہے بس جی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے بیسے ایک دو گرہ رہا ہے بیسے ہم آدوبارے نہیں گئے نہیں گئے اسی وجہ سے نہیں گئے بس جگڑا بن جانا جی کبھی ہوئی جیب سے پریشان نہیں ہویا پھر انگے تنگا بھاگنا پڑے اس سے تو بڑی ہے یہاں تو سان سے تو ہے سکونے ساری چیز سکونے سب بائیوں میں رہے یہاں کوئی جگڑے والی بات نہیں ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام گل سار ہے آپ کس گاؤں کے ہیں گاؤں کورمالی جسٹک شاملی کورمالی شاملی وہاں پر بھی دنگا ہویا تھا وہاں پر بھی دنگا ہویا تھا جیسے ہمارے گاؤں میں مندر سے تھا باہر کے بچے کم سے کم سو ڈیڑھ سو بچے پڑھ رہے تھے بچے پڑھنے کے بعد گاؤں میں سے حفیث صاحب نے بٹاڑے کے امام صاحب تھے انہوں نے باہر کے بچے تو اپنے گھر بھی دیتے میں خود گاؤں کا مندر سے کا تاڑا بھیڑے کا اپنے گھر جا رہے تھے انہوں کا بیچ میں کورمالی کے بیچ میں ایک گاؤں پڑھتا ہے کھانپور کھانپور کے بیچ میں مدر کیا گیا تھا مدر کرنے کے بعد دو چار گاؤں نے وہاں پر کورمالی میں کچھ آ کے بدماشی دکھائی پھر دو پھر وہاں سے ہم سب کے سب نکلی آئی تھے اب جب سب یہی پہ یہی ہے کون لوگ تھے جو بدماشی دکھاتے تھے کیا اسٹھانیے لوگ تھے یا باہر کے لوگ تھے کون لوگ ہوتے تھے کچھ اسٹھانیے بھی تھے کچھ گاؤں کے بھی تھے بغیر باہر کے بغیر گاؤں کے اندر تو کوئی شرارت نہیں کر سکتا گاؤں کا سپورٹر تو ضرور چاہیے گاؤں کے سپورٹر بھی نہ کوئی کام نہیں کر سکتا آج کل یہاں بھی کوئی بدماشی کرنے آجو پھر انشاءاللہ یہی مریں گے ہی جی ہوں گے اب تو مارے سب کچھ یہی ہے آپ کہاں گئے ہیں میں اسے سولی کے پاس کاؤں ہوں جی علیپور کھیڑی علیپور کھیڑی آپ بھی دنگے کی وجہ دنگے کی وجہ کیا ہوا تھا ہمارے ہاں کچھ لڑکے تھے جو نصب ست داروارو کر کے تھوڑی زیادہ کھڑ دوتا رہے تھے تو اس کی وجہ سے ہم آگے تھے مارے آنے کے بعد میں آئے مکان میرے تچھے کا مکان تھا اس مارے لگا دی پھر ہم آب گئے ہمیں آئے تے لینے دلیا پر ہم گئے نہیں ابھی بھی گھر خالی پڑا ہے نہیں اب تو بیج دیتا ہم نے وہ بیج دیا تھا اب جانا نہیں چاہتے نہیں جانے کو تشی بات ہے دیکھ کھڑ تو کڑ بندن ہے اب جے دونوں سرکار آ جائے گی کیا پتا واپسی لے جا چلے بھی جائیں گے اب تو گھڑ بندن ہے یہ تو سرکار کی جی دنگا تو کوئی اوری کروا گیا سب وہ بتا چلی بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی اور آپ تک پہنچائی یہ بات سب کی اپنی پریشانیاں ہیں لیکن ایک بات جو تاجب والی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک سرکار آئی پچھلے ساڑے آٹھ سال سے یہ لوگ یہیں ہیں لیکن ابھی بھی ان لوگوں میں جتنے لوگوں سے میں نے یہاں پر بات کی ہے ابھی تک اتنا وشواس پیدا نہیں کر پائی کوئی سرکار کہ یہ اپنے وطن اپنے گاؤں واپس جائیں وہاں پر بسیں اور وہاں اچھی طرح سے رہیں آخر یہ وشواس سرکار کیوں قائم نہیں کر پائی ہے ان لوگوں میں اس کا جواب ضرور سرکار کو دینا چاہیے